السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم میرے ڈومین نیم سے ریلیٹڈ پروفیشنل ایمیل ایڈرس کیسے بنا سکتے ہیں فر ایزمپل میرے ڈومین نیم ہے کرونیکل ٹیکس ڈاٹ کوم تو میں ایڈمن ایڈریٹ کرونیکل ٹیکس ڈاٹ کوم اس طرح کی جی میل کیسے بناوں گا تو اس ویڈیو میں ہم سیکھ رہے ہیں یہی کچھ تو ابھی میں سی پینل میں لوگن ہو رہا ہوں یا میں نے پاسورٹ انٹر کیا میرے پاس نیم چیپ کی ڈومین اور ہوسٹنگ ہے اور ڈومین میں ریزیسٹر ہے کسی اور کمپنی سے تو آپ کو کسی بھی کمپنی سے ہو سکتا ہے آپ کے پاس پاس سی پینل کی ایکسیس ہونی چاہیے یہاں پہ ہم سی پینل پہ آ چکے ہیں لوگن ہو چکے ہیں تو ابھی ہم جائیں گے ایمیل اڈریس ایمیل اکاؤنٹس یہ دیکھئے ایمیل اکاؤنٹس یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ سب سے پہلے سیلیکٹ کریں گے کہ آپ ایمیل کون سی سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں کس طرح کی تو میں یہاں پہ سیلیکٹ کروں گا فیل ہیلو ہیلو اے اردریٹ آگے میں ڈومین اپنا سیلیکٹ کروں گا کرونکل ٹیکس پاسور میں انٹر کرتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ کوٹا جو ہے وہ انلیمیٹڈ پہ کرنا ہے میں نے تو یہ ہو گیا یہاں پہ کریٹ اکاؤنٹ بھی کرنے تو یہ آپ کے پاس hello at the red chronicle tech dot com ایمیل کریٹ ہو چکی ہے یہاں پہ یہ آ رہی ہوگی یہاں پہ یہ دیکھئے ان پہ آ رہی ہوگی یہاں سے آپ سیٹ اپ ایمیل اکاؤنٹ آپ کی میل یہ پروفیشنل ایمیل کریٹ ہو چکی ہے یہاں پہ آپ اپنی اسی پانل کے اندر ایکسیس کر کے مور کے بعد ایکسیس میل پر جب کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ آپ کا جو ان بکس ہے اور جہاں سے آپ میسیس کر سکتے ہیں وہ آپ کا آ جائے گا آپ کے ڈومین سے ریلٹر جو ہے یہاں سے یہاں سے آپ اس پہ اس کو کلک کریں اور یہ آپ کے پاس آپ کا ان بکس جہاں پہ آپ میسیجس کو کر سکتے ہیں اب ہمارا پروفیشنل ایمیل اکاؤنٹ بنی گیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری ایمیل آئے وہ ہماری جو ریلٹر جیمیل ہیں اس پہ رسیب ہو تاکہ بار بار ہم اسی پینل اور اس کا جو اپنا ان بکس ہے ویب میل اس کو اکسیس نہ کرنا پڑے ہم سمبلی یہاں پہ اپنے جیمیل پہ ہی یہ رسیب ہو جائے اس کے لئے ہم اپنا جیمیل اڈرس یہاں پہ ایڈ کریں گے اس کے لئے یہاں پہ آپ آئیں گے ایمیل کے اندر فارورڈر پہ کلک کریں گے کہ آپ کی جو ایمیل ہوں گی وہ ساری فارورڈ ہو کے آپ کی جو ریلٹر جیمیل ہیں اس پہ رسیب ہوں گی یہاں پہ ایڈ فارورڈر پہ کلک کرنا ہے اپنے ایڈ کون سا کرنا ہے وہ hello at the rate chronicle text dot com domain یہ سیلیکٹ کر لئی ہے اور جس ڈومین پہ آپ نے اس کو فارورڈ کرنا ہے وہ یہاں پہ آپ نے کنفرم کر لئے گئے یہ آپ کی جو جیمیل ہے یہ ٹھیک ہیں ایک بار دیکھیں پھر آپ ایڈ فارورڈر پہ کلک کریں گے تو پھر آپ کی جو جیمیل ہے وہ ایڈ ہو جائے گی آپ کو جتنے محض جب رسیو ہو رہے ہوں گے آپ کی ریگولر جیمیل پہ ہی جائیں گے یہ دیکھیں اس کے لئے فارورڈر ہم نے یہ لگا دیا ہے اس کے لئے فارورڈر اب ہم آتے ہیں ہم پہ تو اب ہم نے جیمیل تو یہاں پہ رسیو ہو جائے گے ہم جب ریپلائی کریں گے تو ہماری اپنی ریگولر جیمیل سے ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ریپلائی بھی ہماری پروفیشنل ایمیل اڈررس سے جائے تو اس کے لئے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا سیٹنگ میں یہاں پہ آپ سیٹنگ میں کلک کریں گے اس کے بعد آپ ایک ایمیل اڈررس پہ کلک کریں گے تو ایک ایمیل اڈررس آپ ان سے ای ڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ وہ ہے ہمارا hello add the weight نیکس سٹیپ پہ کلک کریں گے آپ یہاں آپ سے وہ مانگ رہا ہے ایس ایم ٹی پی سرور جو ہم کو سی پینل سے ہی مل سکتے ہیں سی پینل میں آپ جائیں گے یہاں پہ ایمیل اکاؤنٹس میں ایمیل اکاؤنٹس میں جب آپ نیچے آئیں گے یہاں پہ یہ دیکھو یہاں ایڈ کیا ہوا ہے یہاں پہ اس کے سامنے سیٹ اپ میل کلائنٹس پہ کلک کریں گے آپ یہاں سے آپ نیچے آئیں گے سکرول کر کے یہ دیکھئے آپ نے یہ اتنا حصہ کوپی کرنا ہے اس کو کوپی کیا اور یہاں پہ اللہ کر آپ نے اس کی جگہ ریپلیس کر دیا اور آپ سکرول کریں گے فور سکسٹی فائی یہاں پہ آپ یوزر نیم دیں گے جو آپ کی پروفیشنل ایمیل اڈریس ہوگی یہاں پہ پاسورڈ آپ دیں گے جو پاسورڈ آپ نے پروفیشنل ایمیل اڈریس کو کریٹ کرتے اور لگایا تھا اور اسی پینل میں وہ والا آپ یہاں پہ بھی دیں گے ایڈ اکاؤنٹس پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو جی میل کے اندری اگر فیشن کوڈ ملے گا جو آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے یہ ہمیں کنفرمیشن میل آ چکی ہے یہاں سے ہم نے کوپی کرنا ہے اپنے پہ ملے گا اور اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے اور اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے اگر کلک ملے اکاؤنٹس پہ جو ہمارا پروفیشنل ایمیل اڈریس ہے وہ ہماری کریگولر گی میل میں ایڈ ہو چکا ہے یہاں پہ ہمیں محصد بھی ہوں گے ہم رپلائی جب کریں گے تو ہم آپ اپنے اپنے رپیشنل ایمیل اڈریس کے تھوہ ہی کریں گے اس کے لئے ہم کرتے ہیں پہ کلک کرتے ہیں اور ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو hello add the rate یہ دیکھئے یہ hello add the rate cronicaltex.com add ہو چکا ہے اب میں ایک ٹیسٹنگ کے طور پہ ایک mail send کرتا ہوں اپنی دوسری mail پہ اپنے دوسری gmail account میں آتا ہوں اور چیک کرتا ہوں کہ مجھے message receive ہوا ہے کہ نہیں یہ دیکھئے cronicaltex کی طرف سے مجھے message receive ہو گیا ہے میری email پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اگر میں اپنی ایک ڈی سے cronicaltex add the rate hello میں دیکھوں گا کہ میرے جو regular gmail اس پہ receive ہوتا ہے کہ نہیں یہاں پہ یہ دیکھیں مجھے اپنی جو regular gmail ہے اس پہ وہ والا message receive ہو گیا جو میں نے پروفیشنل email پہ بھیجا تھا تو آج کے لیے بس اتنا ہی اور پھر امید ہے آپ اپنے پروفیشنل email address بنانا سیکھ چکے ہوں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے ہیں تو پھر آپ چینل کو سبسکرائب ہی کر سکتے ہیں till then اللہ حافظ ٹұھڑی موسیقی